ولی کے بغیر عورت کا اپنا یا کسی عورت کا نکاح کرنا ولی کے بغیر اور آج کے اس دور میں آپ دیکھیں یہ وبا یہ بہت زیادہ پھیل گئی ہے کہ لڑکیاں جا کے خود اپنا نکاح کر لیں نیا زمانہ پڑھے لکھے آزادی اور لڑکیاں کالیجس میں پڑھنے والی جاب کرنے والی ماں باپ کی اجازت ضروری نہیں سمجھتی ان کو کیا سمجھتا ہے وہ تو انپڑھے ہیں پڑھے لکھے تھوڑی نہ ہیں ہماری زندگی کا فیصلہ ماں باپ کیوں کریں گے ہم کریں گے اور ایک سال کے بعد واپس بچہ گود میں لے کے گھر پہ آ جائیں گے کتنی بچیاں ہیں کالیجس میں محبت ہو گئی مسلمان بھی نہیں ہیں جاب کر رہی ہے کسی کال سینٹر میں ماں باپ نے جب پڑھا ہے تو ایڈوکیشن ویسٹ نہیں ہونا چاہیے چاہے دین برباد ہو ایڈوکیشن خراب نہیں ہونا چاہیے اتنا سب کچھ پڑھ کے جاب نہیں کری تو فائدہ کیا جاب کر رہی ہے مردوں کے بیش میں اور پھر تعلقات ہو رہے ہیں محبت کی باتیں ہو رہی ہیں ہسی مزاق ہو رہا ہے چیٹنگ ہو رہی ہے پھر سب کچھ ہو رہا ہے پارٹیز میں جان آنا ہو رہا ہے اور پھر غلطی بھی ہو رہی ہے اور اس کے بعد مجبور ہے کہ اسی کے ساتھ بچیوی زندگی گزاریں لیکن پیار محبت والے اس طرح کے جو شادیاں ہوتی ہیں وہ تھوڑے دن میں خمار اس کا اتر جاتا ہے دل بھر جاتا ہے سال بھر جانے کے بعد اور پھر وہ لاکے چھوڑ دیتے ہیں ماباب کے پاس ایسے کتنے کیسز ہوئے ہیں کیوں ہوتا ہے بچیاں ماباب کی اجازت کو ضروری نہیں سمجھتی ولی کی اجازت کو اس لیے نہیں رکھا گیا ہے کہ وہ لڑکی کے لیے بندھن ہیں اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے لیے حفاظت ہے ان کا تجربہ ان کی معلومات ان کی خیرخواہی اور ان کا ایموشن سے الگ ہو کر سوچنا جب کسی کی محبت سر پر مسلط ہو جاتی ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کچھ بھی ہے لیلہ کتنی بھی کالی ہو گوری دیکھتی مجنگ ہو تو جب کسی سے اس طرح کا دل کا معاملہ جڑ جاتا ہے اس کے عیوب سے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں خواہشات کا پردہ جب عقل پر پڑ جاتا ہے تو پھر انسان اس کے مستقبل کے اعتبار سے صحیح فیصلے نہیں کر پاتا ہے کتنی بچیوں کی زندگیاں برباد ہوگی اس عشقے نام پر تو ولی کی اجازت نکاح کے لئے ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها امام ابن ماجان اس کو روایت کیا ہے کوئی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہ کروائیں خود ولی بن کے عورت ولی نہیں بن سکتی ہے چاہے کتنی پڑی لکی کیوں نہ ہو ولی بننے کا اختیار مرد کو ہے باپ یا اس طرح سے اس کے جو قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی سرپرست ہو وہ ولی بنے گا تو کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کر سکتی ہے ولا تزوج المرأة نفسها اور کوئی عورت خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی ہے کون ہے آپ کا ولی مجھے ولی کی ضرورت نہیں میں خود اپنا فیصلہ کر رہی ہوں نہیں وہ نکاح کوٹ میں ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے ہاں نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ نکاح والد نہیں ہے کیونکہ نکاح بھی دینی آمال میں سے ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ آج کل بھو رہے ہیں وہ صرف ایک کانٹریکٹ ہے وہ کانٹریکٹ ہے وہ معاہدہ ہے معاہدہ تو اللہ سے بھی ہمارا ہے تو کیا وہ دین نہیں ہے کسی چیز کا معاہدہ ہونا اس کو دین سے باہر نہیں کر دیتا ہے ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفسہم و اموالہم بی انہ لہم الجنہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے اور بدلے میں ان کے لئے کیا ہے جنت ہے تم نے جو صرف اہد کیا ہے اس کو تم پورا کرو میں نے جو تم سے اہد کیا ہے میں اس کو پورا کروں گا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو یہ اہد جو معاملہ ہے کیا ہے دین نہیں ہے تو نکاح جو ہے یہ بھی دین میں ہے یہ بھی دین میں ہے اگرچہ وہ معاہدہ ہے لیکن وہ دین ہے اس کے احکام ہیں اس کے مراسم ہیں اس کے بغیر نہیں ہوگا تو دین میں کیا ہے نکاح کے لئے ولی کی اجازت ضروری ہے اور عورت ولی نہیں بن سکتی ہے نہ عورت خود اپنی ولی بن کے اپنا نکاح کروا سکتی ہے ایسا نکاح والی نہیں ہے نہیں ہوتا وہ نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے لیکن جب بچیاں بہت ساری پڑے لکھی ہو جاتی ہیں تو وہ یہ سمجھتی ضروری نہیں ہے اور کوٹ میں جا کے اپنی شادی خود کر لیتی ہیں وہ نکاح نہیں ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایم امرأت نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاح حا باطل فنکاح حا باطل فنکاح حا باطل جو بھی عورت ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح خود کر لیں اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے بلکل انوائلڈ ہے ہوا ہی نہیں وہ نکاح نہیں ہوا تین بار آپ نے کہا جس سے معلوم ہوتا ہے بہت تاقید سے آپ نے بات جاتا کہ کہی کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی ہے ایسا نکاح شریعتبار سے معتبر نہیں مانا جائے گا تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت کا اپنا نکاح خود کرنا ولی کی اجازت کے بغیر سیئی نہیں ہے امام احمد ابو داود ترمیدی ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں امام البحقی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث سنت کے اعتبار سے صحیح ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی عورت کو جو اپنا نکاح خود کر ڈالیں اس کو زانیہ شمار کرتے تھے ایسے عورت کو ہم زانیہ شمار کرتے تھے جو اپنا نکاح بغیر ولی کی اجازت کے خود ہی کر دیتی تھی تو اس حدیث سے ان تینوں حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنا نکاح بغیر ولی کے کرے لہٰذا جو بھی بچیاں کالیجز میں پڑھ رہی ہیں یا کسی جگہ جاب پر ہیں اولاں تو پردے کا لحاظ کرنا اجنبیوں کے ساتھ اختلاعات سے بچنا مکس اپ ہونے سے بچنا یہ ان کے لئے ضروری ہے اور دوسرے یہ کہ اگر کواتی کوئی مجبوری ہے جاب کرنے کی گھر میں کوئی ہے نہیں بیمار ہے باپ بستر پہ پڑا ہے اور سماج مدد نہیں کر رہا ہے تو اب تو ہم کے بارے میں کوئی بری بات نہیں بولتے ہیں لیکن اگر وہ ایسی حالت میں مردوں کے ساتھ رشتے ناتے بنائیں اور پھر ایسی اپنا خود نکاح کر لیں یا تعلقات قائم کریں یہ برا ہے ان کو اپنی عفت کی حفاظت کرنی چاہیے آج سماج میں بہت سارے بھیڑیے ہیں جو خواتین کا استحصال کرتے ہیں ان کو برباد کر کے ان کی زندگی خراب کر دیتے ہیں اپنی حوث پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں کیا کر لے گی وہ اگر وہ چھوڑ دے تو تو اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے اور کئی زندگیاں خراب ہوئی ہیں ایسی لہٰذا بچیوں کو اپنے بارے میں ماں باپ باپ کی اجازت کو نکاح کے لئے ضروری سمجھنا چاہیے والدین کو بھی چاہیے کہ بچیوں کے لئے جب جوڑا تلاش کریں تو ان کی اجازت بھی لے لیں زبردستی ان کا نکاح نہ کر دیں کہ ان کی پسند سے جو بھی ان کو پسند آیا ان کا نکاح کر دیا لڑکیوں کی اجازت کو نہیں دیکھا زبردستی ان کی پسند نہیں ہے تب بھی ان کا نکاح کر دیا یہ بھی غلط ہے دونوں باتیں یاد رکھنی چاہیے ولی بچیوں کا خیرقاہ ہو ان کی اجازت لے لے اور پھر ہاں کریں نکاح کے لئے اور بچیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والد کی یا ولی کی اجازت کو ضروری سمجھیں خود اپنا نکاح نہ کریں